اگر آپ کے پاس آپ کے زی راکس میں اس طرح ایرر آ رہا ہے اور آپ کو بلو یہ جو گرین سکرین ہے یہ شو کر رہا ہے اور اس کے آگے نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹر ہے کوپیر ہے وہ اس وقت اپنا فرم ویر یعنی جو سافٹ ویر ہے اس کی اپ ڈیٹ چاہ رہا ہے اس کے لئے آپ کو اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا تو یہ خود بہت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ گھنٹوں بھی ایسے چلتا رہے گا لیکن یہ آگے نہیں جائے گا تو اس کا سافٹ ویر کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور کیسے اس کو پھر اس میں انسٹال کرتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو میں یہ مکمل طریقہ بتاؤں گا تو چلیئے انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اگر آپ کی مشین پر وہ ایرر آ رہا ہے جو میں نے آپ کو یہ مشین پر دکھایا ہے تو اس کو حل کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے آپ گوگل میں آ کر آپ یہاں گوگل میں آ جائیں اور آپ کی جو مشین ہے آپ اس کا جو نمبر ہے وہ لکھیں تو آپ کے لئے مسئلہ حال ہو جائیں میرے پاس زی راکس ہے تو میں زی راکس کی اٹھاون پچھتر ہے میرے پاس اٹھاون پچھتر جو فرم ریئر ہے اس کا جو سافٹر ہے یہ میں کروں گا اس کے لئے جو میں نے کھولا تو سب سے پہلے جو سائٹ میرے پاس ہے یہ زی راکس کی جو ان کی افیشیل سائٹ ہے یہ میرے سامنے کھل گئی ہے میں اسے کھول لیتا ہوں یہ سائٹ میرے سامنے جو گوگل جو اس کی زی راکس کی اپنی سائٹ ہے جو ان کی افیشیل ویب سائٹ ہے وہ کھل گئی ہے یہاں آپ کے پاس آپ کا جو پروڈکٹ نمبر ہے وہ آ رہا ہوگا آپ کے پاس جو مشین ہے تو یہ جو سافٹر ہے یہ ان تین مشینوں پہ کام کر رہا ہے اٹھاون پیسٹ پہ اٹھاون پچھتر پہ اٹھاون نوے پہ ان تینوں پہ یہ کام کرتا ہے یہاں آ کے آپ اپنا جو آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ فٹ کریں اپنے جو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو آپ کے لئے ہے یہ دیکھیں وینڈوز آپ کی جو وینڈوز ہے آپ اس کو لیں میرے پاس چونکہ اٹھ پوائنٹ ون چونسٹ چل رہی ہے تو وہ آ گئی یہاں پہ ایسے کیٹیگری لے لے سکتے ہیں آپ کہ سارے ڈرائیور چاہیے آپ کو صرف فرم میں چاہیے تو صرف یہ لے لو آسان ہے انگلیش لے لو اب یہاں اس کو آپ آ کے اپلائی کرو فلٹر اپلائی ہوگی آپ کا یہاں سے اس فلٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو وہی ڈرائیور دینے ہیں جو آپ کو چاہیے سارے نہیں دے گا آپ کو تو صرف چند ڈرائیور دین کو اس نے دے دی ہے مجھے صرف یہ پہلے ڈرائیور اس نے مجھے دیا ہے یہ والا دیکھ رہے ہیں آپ یہ مینویل اپ گریڈ ہے صرف اس پہ خیال لگنا یہ مینویل اپ گریڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نیچے اٹومیٹک اپ گریڈ ہے ہم نے کس پہ جانا ہے اگر آپ کی مشین وہ والا کام کر رہی ہے یعنی کہ آپ کی مشین شروع میں آکے سٹک ہو گئی ہے وہ آگے چل نہیں رہی ہے تو آپ اس کے لئے مینویل اپ گریڈ والا سوفٹر اٹھائیں اور اگر آپ کی مشین ایسی ہے کہ وہ چل رہی ہے چلتے چلتے اس وقت فیزیکل چلنے کی حالت میں ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جو ڈرائیور ہے جس کا فرم ریئر ہے آپ اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اب پھر یہاں پہ اس کو آٹومیٹک پہ آ جائیں آپ یہاں مینویل پہ آ جائیں اس کے لئے یہ اس کے مینویل ہے یہاں آپ اگری کریں اور اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر دیں یہ آپ کے لئے ڈاؤنلوڈ میں یہ دیکھو یہ نو سو پینسٹھ اشاریہ پانچ ہے اس کی جو وزن ہے اس کا جو جو اس کا ہے وہ اتنا بن رہا ہے میرے پاس چونکہ یہ ہے ڈاؤنلوڈڈڈ میں اس کو نہیں کرتا ہوں آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا بس یہ اس کو بند کر لو یہاں پہ یہ آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے یہاں سے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اگلہ کام آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ نے اب اس کو اپنی یو ایس بی میں ڈالنا ہے آپ نے اس کو اپنی یو ایس بی میں ڈالنا ہے تو یو ایس بی میں ڈالنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو وہ بات ابھی سمجھا دیتا ہوں جی دوستو تو ابھی ہم یہاں آگئے ہیں یہ ہمارے پاس USB ہے اس کو ہم پہلے فارمیٹ کر لیں گے اور فارمیٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہمارا وہ سیٹ اپ ہے Xerox والا اس کو ہم اس کے اندر بھوٹ کریں گے اس کو لائیں گے اس کے اندر میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہ آگیا فارمیٹ بس یہاں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے کہ آپ نے اس کو فیٹ 32 پر ہی آپ نے اس کو فارمیٹ کرنا ہے نٹی ایف ایس پر نہیں کرنا کیونکہ جو سسٹم Xerox کے ساتھ کمپیٹیبل ہے وہ فیٹ 32 ہی ہے آپ اس پر لے کے آئیں اس کو اور اس کو آپ چارٹ کر دیں اوکے کر دیں اب یہ بس ہو جائے گا بلکہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں فارمیٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ کلوز کر دیں اب آپ اس کو کھولیں اپنی USB کو USB کھولنے کے بعد اس کے اندر اب ہم نے جو سوفٹر ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کو ہم نے اس میں ایکسٹیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس سوفٹر رکھا ہوا ہے جو ہم نے یہاں رکھا تھا اس کو اب ہم USB کے اندر ایکسٹیکٹ کریں گے تو اس پر ایڈ کلک کرو اور ایکسٹیکٹ فائل کر کے اس کو وہ پاتھ بتاؤ تو USB ہے اس کے لئے USB کر کے اس کو آپ اوکے کر دیں تو یہ اس کو وہاں سے اٹھانا شروع کر دے گا ہم ذرا USB کو دیکھتے ہیں اس میں یہ آ رہا ہوگا بھی USB میں آنا شروع ہو چکا ہے اب یہ اب یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی اس میں ایکسٹیکٹ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر لے گا یہ وہاں جو ہم نے اس کے جو zip فائل تھی وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اب وہ zip فائل کو ہم ونڈور کے ذریعے سے ایکسٹیکٹ کر رہے ہیں اب یہ ساتھائیس اٹھائیس فیصد ہو چکا ہے اب جب اس کی ایکسٹیکشن پوری ہو جائے گی یہ سارے ایکسٹیکٹ ہو جائے گا سارے اس کے اندر آ جائے گا پھر ہم یو ایس بی کے اندر ایک دو چیزیں ہیں نئی وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو یو ایس بی ہوگی وہ ہماری مشین زیراکس کو بوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اس کے ذریعے سے پھر ہم اس کو بوٹ کر لیں گے تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے ابھی انشاءاللہ چند منٹوں میں منٹ سے بھی قبل انشاءاللہ ایک ڈیرڈ منٹ میں یہ پورا ایکسٹیکٹ ہو جائے گا پھر ہم یو ایس بی کے اندر جو نئے کام ہے وہ کریں گے اور دوستے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ سوڑا سمجھنے والی بات ہے تو آپ اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بڑی آسانی ہو جائے گی اس کے ذریعے سے آپ خود ہی بغیر کسی میکینک کے اپنی مشین کا جو سوفٹ ویئر ہے جو اس کا فرم ویئر ہے وہ آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اتنا مشکل بھی کوئی اور پیچیدہ مسئلہ تو ہے نہیں اس کے اندر بڑی آسانی سے یہ خود بہت اپ گریڈ جب تک یہ اپ گریڈ ہوتا ہے ہم یہاں کچھ اور کام کر لیتے ہیں اس کو یہاں چھوڑ دیں اور اب یہاں آ جائیں یہ جب تک ہو رہا ہے اس کو ہم فی الحال ابھی چھوڑے رکھتے ہیں یہ چھتر ستر پہ پہنچ چکا ہے چلی اس کو ہونے دیں پورا کرنے دیں پھر اس کے ساتھ اگلا وقت جو کام ہے وہ کرتے ہیں یہ بس تھوڑی ہی دیر میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو وقت نہیں لگے گا زیادہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہی ہے گا انشاءاللہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اب تو آپ کو بہ آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کس طریقے سے آسانی سے اپنی مشین کا سوفٹر خود خود بیٹھے یہاں پر اپ گریڈ کر سکتے ہیں آپ آپ نے دیکھا یہ یہاں پر یہ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں کیا کریں گے یہاں آکے یہ جو خالی جگہ ہے ریڈ کلک کریں گے نیو میں آکر ہم ایک ٹیکسٹ فائل ہے یہ ایک لیں گے ٹیکسٹ فائل لیں گے ہم یہاں پر ایک میں نے ٹیکسٹ فائل لیا اس میں کیا لکھنا ہے ہم نے اس میں ہم نے لکھنا ہے فورسڈ لیکن سارا کیپٹل میں ف او آر سی ای ڈی اور انڈرسکور کے ساتھ انڈرسکور اپ گریڈ یو پی جی آر اے ڈی ای فورسٹ اپ گریڈ اب اس کو اوکے کر دیں یہ آپ نے کر دیا ہے یہ اب دیکھیں اس کی یہ ڈوٹ ٹیکسٹ یہ اس کی ایکسٹنشن شو کر رہا ہے آپ کے پاس شایدیں نہ آ رہا ہو تو آپ ویو میں آئیں اور ویو میں جیسے آئیں گے تو یہاں یہ دیکھ رہے ہیں فائل نیم ایکسٹنشن اب اس کو انچیک کریں تو یہاں دیکھیں میرے پاس جو فائل کا نیم تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو آپ فائل کا نام آپ کے لئے لانا ضروری ہے آپ یہاں آ جائیں اس میں اور یہاں یہ اس کو اب چیک کر دیں تو یہ دیکھو ڈوٹ ٹیکسٹ آ گیا اس نے اب دوبارہ رائٹ کلک کریں اور اس کے نیم میں آ جائیں اور یہاں سے آ کے اس کا جو آخری ڈوٹ ٹیکسٹ یہ ختم کر دیں اس کو اب انٹر کریں یس کریں اب دیکھیں اس فائل کی شیپ چینج ہو چکی ہے اس شیپ میں آ چکا ہے اب یہ اس کو چھوڑ دیں یہاں آپ ایک نیا فولڈر بنائیں رائٹ کلک کر کے بھاری نیو میں آ جائیں اور نیو فولڈر اور فولڈر کا نام رہے آلٹ بوٹ اے آلٹی بی ڈبلو ٹی آلٹ بوٹ سوری اس کو میں اب اس مارل میں کر لیتا ہوں آلٹ بوٹ یہ میں نے رکھ دیا کرنا کیا ہے یہ جو آپ کی فائل اس کو پکڑ کے آپ اس میں ڈال دیں ٹیک یہ ہو گیا اس جو ایکسٹیکٹ ہو اس کے اندر آ جائیں اور اس میں ڈی لیم کی جو فائل ہے یہ وارے جو آہ ہے اس کو آپ کاپی کریں اور آپ اس کو لاکر آلٹ بوٹ کے اندر ڈال دیں اس کو یہاں پہ یہ آلٹ بوٹ میں یہاں سے کاپی ہو جائے گا آلٹ بوٹ میں کاپی ہونے کے بعد آپ کی جو یویس بی ہے وہ بوٹ کے لیے تیار ہو جائے گی بس یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے آلٹ بوٹ کے اندر رکھنی یہ یاد رکھو کہ اس بالکل سنسٹیو ہے کہ سنسٹیو ہے آپ نے اس کو اپنے طریقے سے کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مستانی آئے گا آپ اس کو پہلے فوس اپگریڈ والی جو فائل ہے اس میں رکھ دیں اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے یہ جو آپ کا ہے ڈی ایل ایم کی جو فائل ہے اس کے اندر رکھ دیں یہ دونوں فائلیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو آپ کے سسٹرم کو یہ بوٹ کر دیں گی اور انشاءاللہ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو کوئی بڑی بات ہے نہیں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں جب آپ کر لیں گے تو آپ کے لئے اگلا مستویل کو لاسان ہو جائے گا اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ بس اس میں کاپی ہو چکی ہے یہ اس میں کاپی ہو چکی ہے اب دیکھیں آلڈ بوٹ کے فولڈر کے اندر ہماری یہ دو بات یہ دو چیزیاں چکی ہیں اس کے بعد ہمارا یو ایس بی والا کام پورا ہو چکا ہے اب ہم یو ایس بی کو لگائیں گے اپنی مشین کے اندر اور وہاں سے اس کا جو سوفٹ ایر ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے تو چلیئے مشین پہ چلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں مشین نے یہ ویڈیو جو ہے نا اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی مشین نے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہ سارے جو نیچے اس کے ہیں کوپی کنٹرولر ہے یوزر انٹرفیس ہے سکین انجن ہے رینٹ کوپی انجن یہ سارے انشاءاللہ مکمل کرے گی ابھی دیکھیں ایک مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی دوسرا ہوگا پھر نیچے تک سارے اس کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں سوڑا وقت لگے گا میں اب کوئی انشاءاللہ سارے دکھاؤں گا دوبارہ موسیقا اب دیکھ رہے ہیں باقی سارے ہو چکے ہیں صرف اس کا سکین انجن رہتا ہے یہ بھی بس ہونے والا ہے جب یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ خود بخود بھوٹ ہوگا سارے اپگریڈ ہو جائیں گے اس کے بعد نئے ورزن میں خود بھوٹ ہو جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں آپ کا سسٹم جب بھی خراب ہو جائے سٹک ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ ویب سائٹ پہ جا کر اس طرح میں نے پیچھے سارا بتا دیا ہے ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے جو اس کا فرم ویئر ہے وہ آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو پھر اپنی یو ایس بی میں ڈالیں اور یو ایس بی سسٹم میں لگا کر سسٹم آن کر دیں تو آپ کی جو زی راکس مشین ہے وہ خود بہت اپگریڈ ہو جائے گی بس یہ چیز خیال رکھیں کہ یہ جس چیز کا آپشن دے رہا ہے یہ دیکھیں سسٹم کو اپگریڈ نہیں کرنا سسٹم کو جب سسٹم اپگریڈ ہو رہا ہو تو اس کو ری سٹارٹ نہیں کرنا اس کو آف نہیں کرنا تاکہ یہ خود بہ خود کرتا رہے تو بس اس کو آف ہونے سے بچانا ہے اس کو یہ بار بار تین چار بار اس نے اپگریڈ ہونا ہے خود بہ خود سارا کچھ ہو جائے گا بس تھوڑی دیر میں انشاء اللہ یہ سارا ہو جائے گی